یہ اکتیس اکتوبر حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی ہے ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں تو میں تو سبقی سنا رہا ہوں بزرگ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہو نا بے گناہ ظلم اس نے نہ کیا قید ہو جائے تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے یقین اختہ رکھے تو اللہ جللہ شانہو سورہ یوسف کی برکت سے رہائی کا احتمام کر دیں گے اگر پڑھ نہیں نہ سکتا تو کسی سے سن لیں اگر سن بھی نہیں سکتا تو پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دیں بھئی میری طرف سے پڑھنا یہ بزرگ کہتے ہیں کہ حضور امیر ملت پیر سی جماعت علی شہ رحمت اللہ تعالی حضور پیر میر علی شہ رحمت اللہ تعالی کچھ اور بزرگ کی کٹے ہوئے اور آپس میں اسی موضوع پر گفتگو ہوئی بھئی علم الدین تو بے گناہ ہے اس نے تو وہ کام کیا ہے جو کسی کسی کے حضے میں آتا ہے تو اس کو قید کر دیا تو اب زور چال نہیں جا کیا کریں تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ پتہ نہیں علم الدین ناظرہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے اگر ناظرہ پڑھے بھی ہیں تو پتہ نہیں مخارج درست ہیں کہ نہیں درست پتہ نہیں اب کسی کاری سے پڑھے ہیں یا کسی عورت سے پڑھے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور روز جا کرنا علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ کو سورہ یوسف سناتے ہیں اجازت دی یہ مذہر گائے سارا مدعا بیان کیا تو علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ عرض کرنا لگے حضور اس سے چنگی کون بات ہے ایک سید قرآن سنائے اور علم الدین سنے حضور اس تلاوت شروع کریں اب حضور امیر ملت بڑے پکے آفز قرآن اور کئی مواقع ایسے ہیں جب آپ نے ایک ہی موقع پر پورا قرآن کریم تلاوت کر دیا اب وہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور حضور امیر ملت پڑھ رہے ہیں اب حضور امیر ملت پڑھ رہے ہیں کیفو مستی تاری ہے تو کچھ ایسی کیفیت بنی تھوٹی سی بے توجہی ہوئی اور بزرگ کہتے ہیں کہ حضور امیر ملت پڑھ رہے ہیں کیفیت تھی نا حضور امیر ملت پڑھ رہے ہیں تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ ہاتھ جوڑ کی حضور آپ سید پاک ہیں مڑے لوگ ہیں لیکن پڑھ کلامی علاہی رہے ہیں ذرا بے توجہی ہو گئی ہے توجہ فرمایا آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا اب آپ ٹھہر گئے ہیں توجہ فرمایی تو دیکھا علم الدین بلکل ٹھیک دیا اب یہ بزرگ حیران ہوئے بھئی ہم تو یہ سوچ لے کے آئے تھے پتہ نہیں علم الدین کو ناظرہ قرآن کریم پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اس نے تو حافظ قرآن کی گلتی نکال دی تو پوچھا علم الدین یہ کیا ہے دورت کی حضور آپ نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے میں نے حضور سے پڑھا ہے اور اللہ حضرت نے اس سے پہلے وظیفہ بتا دیا کیا کر اس وظیفے کو تصمیح پہ وہ کیا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے ہے چمکانے والے پڑھا کرو اور بزرگ کہتے ہیں کہ جب جنازے کا وقت آیا تو جو پہلی صف تھی اس میں تو تھے ہی مشایخ ایک سے بڑھ کے ایک صدات کا باگ کلا تھا اب مشکل یہ درپیش ہوئی کہ بھائی جنازے کیلئے کس کو کھا جائے تو بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ڈوٹی شائر مصرق علامہ محمد اکبار رحمت اللہ تعالیٰ کی لگی یہ مشکل اب آپ حال کریں تو وہاں بریلی کے تاجدار سنیوں کا امام اشاہ امام احمد رضا خان فادل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے خلیفہ سید جدار علی شہ رحمت اللہ تعالیٰ اب لکھا کہ اقبال نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور مسلح امامت پہ کھڑا کر دی اب بڑے لوگ تھے حضرت وہ تو اپنی نفع کرنے والے لوگ تھے آپ نے پوچھا اقبال اگر علم ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے تو دیکھ تو صحیح کتنے کتنے بڑے علم ہیں عرض کی حضور علم ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے آپ نے فرمایا اگر سید ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے تو دیکھ تو صحیح صداد کا کتنا سونا گلشن کھلا ہے عرض کی حضور اس وجہ سے بھی انکھڑا کیا تو پوچھا پھر کیوں کھڑا کیا عرض کی حضور علم بھی بڑے ہیں سید بھی بڑے ہیں لیکن بریلی کے تاجدار کے خلافہ میں سے صرف آپ ہی ہیں اس لیے کھڑا کیا ہے کہ آپ امام احل Sangat کے خلافہ میں سے ہیں وہ نسبتیں کی ہے اب کھڑے ہو گئے بزرگ کہتے ہیں جب آپ تکویر کہنے لگے تو بے ساختہ نگاہیں پیچھے اٹھیں اور آپ غش کھا کے گر گئے جب جنادہ ہو گیا نا ہوش آئی احباب نے ارض کی غلاموں نے خادموں نے مریدوں نے حضور جنادہ نہیں پڑایا یا بے ہوش ہو کے کیوں گر گئے تو لوگوں کو نہیں جواب دیا کچھ بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کس طرح پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ساری عمر گزر گئی آپ کی عمت کو آپ کا دین سکھاتے سکھاتے ساری عمر گزر گئی آپ کے ممبر اور مسلح شریف کی خدمت کرتے کرتے اور کبھی ہمیں خام میں بھی جلوہ نہیں دکھایا اور قربان جاو علم الدین شہید کی شان فر جس کے جنادے میں خود دی تشریف لے آئے ہاں یا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے